الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد فضائل حج پر بات چل رہی تھی دو حدیثیں گزر چکے تسری حدیثیں عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِكَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَتَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ سُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَهَا أُولَائِ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفا کے دین سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے کیونکہ حج کے دینوں میں ایک دین عرفا کا آتا ہے اس دین کی فضلت بتا رہا ہے عرفا کے دین کے اس سے پہلے جو بتایا کہ حج مطلب کیسے صحیح ہوتا ہے تین چیزوں سے بچنا ہے فَلَا عَرَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَانَ اب عرفا کے دین کی فضلت اللہ جلل شانو کا قریب ہونا نیچے کے آسمان پر اترنا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ جلل شانو ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہیں اترنے چڑنے کے ظاہر مانا سے بالاتر ہے علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرمائے کرتے ہیں خاص رحمت جو مضمون حدیث والاں مذکور ہیں اس قسم کے مضامین بہت سے حدیث میں وارد ہوئے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفا کا دین ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانو سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک شور ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیے تو فرشتیں ارز کرتے ہیں کہ اللہ فلہ شخص گناہوں کی طرف منصوب ہے اور فلہ مرد اور فلہ عورت تو بس کیا کہا جائے حق تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین سے زیادہ کسی دین بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے عرفہ کے دن اس لئے حاجی کو عرفہ کے دن کی بہت خیال لکھنا ہے عبادت میں اپنے وقت کو گزارے لڑائے جگڑے میں نہ نکل جائے ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں میرے بندے بکھرے ہوئے بالو والے میرے پاس آئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہے اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہو اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہو تب بھی بخش دیے جاؤں گے بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤں ایک حدیث میں کیا ہے کہ بخشے بخشائے اپنے گھر پر چلے جاؤں اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور یہاں پر بھی حاجی کو فرمارے بخشے بخشائے چلے اور ایک حدیث میں ہے کہ حق طلع شان و فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے کہ دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف نہ رسول بھیجا یہ اس پر ایمان لائے میں نے ان پر کتاب نازل کی یہ اس پر ایمان لائے تم گوا رہو کہ میں نے ان کے سارے گناہ ماف کر دیا گرد بہت کسرت سے روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے انہی جیسے احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں وہ اختیار بادشاہ ہے اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے اور وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضلت سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے نہ کسی دوسرے کا اس میں ایجارہ ہے کون کہنے والا ہے کہ تم نے کیوں معاف کر دیا وہ تو اکیلہ ہے جی شفاقازی آیاز رحمت اللہ علیہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدن خولانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے قصہ بیان کیا کہ قبیل کتامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا رات بر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا بدن ویساہی سفید رہا سعدن نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے تین حج کیے ہوں گے لوگوں نے کہا جی ہاں تین حج کیے ہیں سعدن نے کہا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریض آدھا کیا اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو کرز دیا اور جو تین حج کرتا ہے تو اللہ جلل شان اس کی خال کو اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے سبحان اللہ خال اور باغ آگ پر حرام ہو جائے نیت کرے سب کے سب کہ جس کا ایک ہو گیا دوسری کی تیاری کرے جس کا دوسرا ہو رہا ہے تو پھر تیسری کی تیاری کرے اور ہم اس پر بھی فضلت حاصل کرے اللہ کے لئے کیا اللہ کے لئے تھی ایک بھی ماف کر سکتا ہے تین پر بھی ماف کر سکتے ہیں دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا حج کیسا ہوا ہے چوتھی حدیث انتلحت بن عبید اللہ ابن کری کریز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما روی الشیطان یوما هو فیه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیض منه فی یوم عرفت وما زاکر الا لما یرا من تنزل الرحمت وتجاوز اللہ عن الزنوب العظام اِلَّا مَا رُوِيَا یو مَبَدْرِن یہ عرفہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گزوے بدر کا دین تو مستثنہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی دین عرفہ کے دین کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس میں شیطان بہت زلیل ہو رہا ایک عرف بدر کے دین شیطان زلیل ہوا تھا اور ایک اس کے علاوہ عرفہ کا دین جو ہر سال آتا ہے اس میں شیطان زلیل ہو رہا ہوتا ہے بہت راندے فر رہا ہوتا ہے بہت حقیر ہو رہا ہو بہت زیادہ گسے میں بھرا رہا ہو اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دین اللہ کی رحمتوں کا کسرت سے نازل ہونا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے شیطان کو تو گسہ ہی آئے گا کہ یار پورا سال میں نے ان پر محنت کی نہیں بلکہ چالیس سال کوئی پچاس سال کے بعد حج گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے ان پر پچاس سال محنت کی کہ یہ میرا بن جائے لیکن عرفہ کے دین گیا ہے توبہ استغفار کیا ہے تو پچاس دین کی جو اس کی محنت ہے پچاس سال کی جو محنت یہ ہے وہ ساری کی ساری مٹی میں مل جاتی ہے تو شیطان کو گسہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا جس نے پچاس سال محنت کر کے پیسے جمع کر کے اپنی بلڈنگ بنائی ہو اور وہ بلڈنگ اچانک توڑ جائے تو کیسا گسہ ہوتا ہے انسان کے اندر کتنا افسوس ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی یعنی اپنا بنانے کے لئے اس نے پچاس سال محنت کی لیکن حج میں گئے عرفہ کے دین ہم نے اچھا گزارا توبہ استغفار کی اللہ نے ہم سب کے گناہ ماف کر دیے تو شیطان بہت گسہ ہوتا ہے بہت افسوس کر رہا ہوتا ہے اس کی محنت ضائع ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ شیطان محنت تو کرتا ہے کئی مہینوں سالوں تک لیکن ایک مرتبہ بندہ دل صلی اللہ سے کہتا ہے اللہ ماف کر دے تو اللہ ماف کر دیتا ہے شیطان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے فائدہ شیطان کو اس دن میں جتنا بھی گصہ ہو جتنا بھی اس پر رنج و ملال کا اثر ہو جتنا بھی وہ پریشان حال ہو قرین قیاس ہے کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کی بڑی مشکت ہو اور محنت ہو سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے وہ آج ایک رحمت کے جھونکے میں سب صاف ہو گئے اس پر جتنا بھی اس کو گصہ اور رنج ہو وہ ظاہر ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ حجوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستہ سے بیراہ کرے اس لئے حج جو ہے وہ سکھ کر جانا چاہیے یاد رکھے حج کو سکھ کر جانا چاہیے جو سکھ کر نہیں جاتا ہے تو اس کے لئے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں ویسی مغفرت نہیں ہوتی جیسے حدیثوں میں آئی ہے جو سکھ کر جاتا ہے عرفات کے دین کی پورے سفر میں پورے وہاں جتنے حج کے ایام اس میں حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے صوفیہ میں سے ایک صاحب کشف کا قصہ امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو عرفات کے دن شیطان نظر آیا بہت ہی کمزور ہو رہا ہے چہرہ زرد پڑا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کمر سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا وہ جھک رہی ہے ان بزرگ نے اس سے دریات فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ چیز رولا رہی ہے کہ حاجی لوگ بلا کسی دنیوی گرز تجارت وغیرہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اخلاص کے ساتھ من حج للہ فرمایا جو یا تو تجارت سے آئیں گے یا بھیگ مانگنے آئیں گے یا سیر تفریق کرنے کے لئے آئیں گے یا اور اپنے اگراز ہوگی یا مشہور ہونے کے لئے شہرت کے لئے لیکن یہ حاجی جو آیا ہے یہ بغیر تجارت کی غرض سے صرف اللہ کے لئے حاضر ہوا بارگاہ میں تو مجھے ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی اس گھم میں رو رہا ہوں وہ فرماتے ہیں پھر میں نے اسے پوچھا کہ تو دبلہ کیوں ہو گیا ہے پوچھا روتا کیوں ہے تو کہتے ہیں اس گھم میں روتا ہوں کہ میں نے ان کو بیکایا لیکن یہ تو اخلاص کے ساتھ آگئے ہیں تو فرمایا تو دبلہ کیوں ہو گیا اس نے کہا گھوڑوں کی آواز سے جو ہر وقت اللہ کے راستوں میں حجر عمرہ و جہاد وغیرہ میں فرتے رہتے ہیں اس لئے میں دبلہ میرے راستے میں لہو لعب بدکاری حرام کمائی وغیرہ میں فرتی تو مجھے کیسی اچھی لگتی کہا اس لئے میں رو رہا ہوں حج کا سیزن آتا ہے تو انسان یا عمرہ میں جا رہا ہوتا ہے حج میں جا رہا ہوتا ہے سواریا چل رہی ہوتی ہے تو یہ سارا ایک منظر ہوتا ہے تو پھر وہ دبلہ ہو جاتا ہے اس گھر دیکھ کر اوہو بولے کیا ہو گیا کاش یہ میرے لہو لعب یعنی میری کہی ہوئی باتوں پر اور گناہوں کے لئے سفر کرتے آج اپنے گناہوں کی معافی کے لئے سفر کر رہے اس لئے میں دبلہ ہو گیا پھر انہوں نے پوچھا کہ تیرا رنگ ایسا زرد کیوں پڑ گیا ہے پیلا رنگ کیوں اس نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیکی کے دعوت دیتے ہیں بھائے چلو حج میں کرو اور حاجی بھی ایک دوسرے کو بتا رہا ہے بھائے حج اسے کرنا چاہیے کوئی دعا سکھا رہا ہے کوئی لبیک سکھا رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو سنبھال لائے کوئی خرچ کر رہا ہے کوئی کسی کی بیمار پور سکھا تو ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمدہ کرتے ہیں اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر یہ آپس کی امداد و یعانت گناہوں کی کرنے میں ہوتی تو میرے لئے کس قدر مسررت کا سبب ہوتی تو یہ فرمایا اس وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ گیا کہا دیکھو ایک دوسرے کی نیکیوں پر مدد کرتے ہیں اگر یہ برائی پر مدد کرتے ہیں تو مجھے کتنے خوشی ہوتی تھی میرا چہرہ کھل جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا پھر تیری کمر کیوں جگ گئی ہے چار باتیں ایک تو تو کیوں رو رہا ہے تو فرمایا اور تو پھر دوسرا کیا بتا ہے تیرا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے تو دبلہ کیوں ہو گیا ہے دوسرا اور تیسرا تیرا رنگ کیوں پیلا پڑا ہے اور چوتھا تیری کمر کیوں جگ گئی اس نے کہا بندہ ہر وقت کہتا ہے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما کہتے ہیں اللہ ہمیں حسن خاتمہ کلمہ والی موت نصیب فرما یہ ہر وقت انسان کہتا رہتا ہے خاتمہ بالخیر رہتا کر ایسے شخص جس کو اپنے خاتمے کا ہر وقت فکر رہے کب اپنے کسی نیک عمل پر گھمن کرے گا کیا اس کے اندر تقبر ہی نہیں رہا ہر وقت اپنے خاتمے کو دیکھتا ہے تو اس لئے میری کمر جگ گئی کہ اس نے میری کمر کو توڑ دیا کیونکہ تقبر میں ذرا انسان اکڑتا ہے نا اور توازوں میں جگتا ہے تو بلائے یہ ہر وقت مجھے مارتے رہتے ہیں یعنی ہمارے اندر جتنی توازوں آتی ہے اتنی شیطان کی کمر توٹتی ہے اور جتنے ہمارے اندر اکڑ پناہ اجب تقبر آتا اتنی شیطان کی کمر سیدھی ہوتی ہے سمجھ گئے تو فرمائے اس لئے میری کمر جگ گئے تو اب ہمیں ہر وقت شیطان کو ایسا ہی کرنا چاہئے اور الحمدللہ جو لوگ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ شیطان کو رولا بھی رہے ہیں دبلا بھی کر رہے ہیں اور اس کا رنگ بھی پلا ہو رہا ہے اس کی کمر بھی جھکا رہا ہے اور حاجی لوگ تو خاص کر کے اس لئے جو حاجی جانے والے ہیں وہ سیکھ کر جائے اچھی طریقے سے سیکھے اور شیطان کی برابر پٹائی کر کے آ رہے ہیں پانچویں حدیث دیکھو ان ابن شماست قال حضرانا عمر ابن عاص وہو فی سیاقت فی سیاقت الموت فبکا طویلا وقال فلمہ جعل اللہ الاسلام فی قلبي اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ابسط یمینک لئبایعک فبسط یده فقبست یدی فقال ما لکا یا عمر وقال اردتو ان اشتریت قال تشتریتو ماذا؟ قال ان یغفر لي قال اما علمت یا عمر ان الاسلام یا حدیم ما کان قبلہ وان الہجرت تہدیم ما کان قبلہ وان الحج یا حدیم ما کان قبلہ حج کی فضیلت ابھی دو حدیثیں میں کیا تھی؟ عرفہ کی فضیلت تھی ابھی حج پورا حج انسان کر لیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ بتا رہے ہیں ابن شمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن آس کے پاس حاضر ہوئے ان کا آخری وقت تھا انتقال ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا کس قصہ ہم نے اخلاق کے باب میں بتا دیا تھا تو انہیں اپنے اسلام لانے کا قصہ سنا فرمانے لگے جب اللہ جل شانہو نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کیے بیعت کے لئے ہاتھ دے دیجئے مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوئے تو فرما ہے میں اسلام قبول کرنے کے لئے تو بیعت کے لئے ہاتھ دے دیجئے تو یہ دیکھو بیعت صحابہ بھی حضور بھی کرتے تھے یہ بیعت اسلام تھی تو بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے جو لوگ اسے گھبراتے ہیں بلکہ بیعت یہ ایک سنت ہے بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے تو یہاں بیعت اسلام ہو رہی تھی فرمایا ہاتھ دے دیجئے اور بیعت کا طریقہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اگر کئی لوگ ہو تو ہاتھ نہیں ملا سکتے تو صرف کلمہ پڑھا دو تو بھی بیعت ہو جاتے ہیں تو ہاتھ دے دیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیل آیا تو میں نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا حضور نے اپنا ہاتھ بل فیلہ آیا میں نے کھینچ لیا حضور نے فرمایا یہ کیوں کیا میں نے اس کہا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جلل شانو میرے پچھلے گناہ ماف کر دے میرے پہلے شرط ہے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ ماف کر دے پھر میں بیعت ہوتا ہوں تو حضور نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام یعنی تم ابھی کفرہ میں دیں اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفرہ کی حالت میں کیے گئے چاہے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ فرمایا اسلام ختم کر دیتا ہے اور حجرت ان سب لگزیشوں کو ختم کر دیتا ہے حجرت بھی اور جو حجرت سے پہلے کی ہو حجرت کے بعد وہ لگزیشیں ختم ہو جاتے ہیں اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کی ہے تو جو انسان بھی اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی خطائے کی ہے تو حج ایک ایسا عمل ہے کہ اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حج فرض زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا اس کو بہت اچھا بنا کر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائے کیونکہ حج سب قصوروں کو خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہو اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کے گناہ صغیرہ مراد ہے یا قبیرہ جیسا کہ سب سے پہلے حدیث میں گزر چکا یہ عمر قابل لہاد ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کا مال چورا لیا ہے اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چورایا ہے دوسرا اس چوری کا گناہ ہے تو گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چورایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے لیکن چورانے کا جو گناہ تھا وہ حج کی وجہ سے معاف ہو جاتا البت اس چوری کا گناہ جو گناہ ہوا وہ اس کو معاف ہو سکتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اللہ کے نبی کتنے شفیق تھے امت پر وہ تو خود خود تو بالکل معصوم تھے ان پر تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں انہوں نے دعا مانگی اتنے لمبی چھوڑی کیوں مانگی یہ امت کے لئے مانگی یہ ہم سب کے لئے مانگی ہمارا نبی کتنا شفیق ہے جیسے ایک ماں اپنے اولاد کے لئے مانگتی ہے ہمارے نبی تو کئی یعنی کتنے شفیق تھے کہ امت کے لئے مغفرت کی دعا مانگی عرفات کے میدان میں کیسی دعا مانگی ہے اور بہت الہا و زاری سے دیر تک مانگتے رہے رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جلل جلالوں کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی لو اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہے وہ معاف کر دیے البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا یعنی ایک گناہ معاف نہیں کروں گا سب گناہ معاف کر دی ساری دعا قبول ہوگی ایک دعا قبول نہیں ہوئی کہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا جیسے انسان ظلم کرتا ہے ایک دوسرے پر فرمایا اس کا بدلہ لے حضور نے پھر درخواست کی اور بار بارے درخواست کرتے رہے عرفات کے میدان میں بھی یہاں تک کہ پھر مزدلفہ میں آ کر بھی اس دعا کو کرتے رہے تو مزدلفہ میں آ کر درخواست قبول ہو گئے درخواست کی اور بار بار درخواست کرتے کہ اللہ تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصر کو معاف فرما دے تو مزدلفہ کی صبح کو اللہ جلل شانو نے یہ دعا بھی قبول فرما لی تو دیکھو حضور کتنے شفق تھے انہوں نے ہمارے لئے پہلے سے ہی کام کرا کے گئے کہ ظالم کی بھی مغفرت کرا کے گئے ہیں اللہ اکبر قربان جائیے نبی علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہمارے لئے کتنا کچھ کیا اور ہم نے ان کی سنتوں کو ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ ہم سب کو معاف کرے اس وقت حضور عبدالسلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا صحابہ نے ارز کیا آپ نے اسی حالت میں الہا و زاری کی تبصم فرمایا کہ اسے وقت تبصم کے عادت شریفہ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہو نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتا چلا تو آہ و ویلہ سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا تو اس لئے مسکرائے شیطان ظاہر بات ہے وہ تو اس کا تو کام ہے پھر چلانا تو حاجی جو حج میں جاتے ہیں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ شیطان کو ہوتی ہے بولے آج تو میں مرا اس لئے وہ کوشش بہت کرتا ہے حجیوں کو کہ ان کے حج ہی قبول نہ ہونے دو یا ان کو گناہوں میں ڈال دو یا جھگڑوں میں ڈال دو تاکہ عرفاء کے میدان میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے توبہ سکفار ہی نہ کر سکے یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس لئے ہمیں بہت دھیان سے کام کرنا چاہے تو یہ حج کی فضلت کے بارے میں تھا کہ حج کیا کرتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ کیے تو سب کو ماف کر دیا ایک تو ایک تو کیا اسلام جو اسلام سے پہلے کفر میں جتنے گناہ کیے اسلام لانے کے بعد سب ماف ہو جاتے ہیں اور حجرت حجرت سے پہلے جتنے لکشی سے کی تھی حجرت کے بعد وہ سب ماف ہو جاتے ہیں اور حج جو انسان کرتا ہے تو حج سے پہلے جتنے گناہ کیے وہ سارے ماف کر دیا انسہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینه و شماله یلبی الا لبا من عن یمینه و شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقط الارض من ہا ہونا و ہا ہونا جواہو ترمیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لباک کہتا ہے دیکھو لباک کی فضلت آرہی ہے لباک حاجی کیونکہ احرام پہننے احرام یعنی نیت کرتے ہی پہلے لباک پڑنا ہے تو فرما لباک کی فضلت ارشاد ہے جب حاجی لباک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت دھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لباک کہتے ہیں اور اسی طرح بس سلسلہ زمین کے منتحہ تک اس سلسلہ چلتا ہے تو ہم بھی ذرا تین مرتبہ لباک کہلیں لباک اللہم لباک 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 لب لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک فائدہ متعدد حدث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے حاجی ہو اور لبیک نہ کہیں نہیں ہو یعنی حج کی علامت ہے کہ لبیک کسرت سے پڑو شعار یعنی علامت ہوتی جیسے مسجد کے شعار کیا ہے منارہ کہ دور سے جو بھی انسان گزرتا ہے بولے ہم مسجد ہے تو پہلے منارہ دیکھیں گے تو منارہ سے پتہ بولے ہم مسجد ضرور تو اس کا شعار ہے تو اسی طریقے سے حاجی کا شعار حاجی پہچانا کیسے جائے گا وہ لبیک پڑے گا تو پہچانا جائے گا یہ حاجی ہے لبیک ہم بھی اس زمانے اپنے گھروں میں بھی کبھی کبھی لبیک پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے یاد کرے کہ اللہ ہمیں بھی بلالے تو لبیک کہنا حچکا شعار ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالیٰ شانو جواب میں فرماتے تھے لبیک کیا موسیٰ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں اس کی ہر ہر چیز میں مستقل عجر اور فضیلت ہے ایک حدیث میں آیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینہ کی مسجد میں حاضر تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینہ کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص ایک انساری اور ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے دو شخص اور سلام کے بعد عرض کیا جی اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کرلو اور تم کہو تو میں بتاؤ کہ تم کیا دریافت کرنے آئے ہیں یعنی کیا پوچھنے کے لئے آئے ہو تو انہوں نے اس کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو انہوں نے کہا ہاں کہ یہ دریافت کرنا ہے کہ حج کا ارادے سے حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے حجی جب نکلتا ہے تو اب اس کی ابتدہ بتا رہے کہ پہلے تو لبک اور پھر حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے اور تواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور صفہ مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے اور عرفات پر ٹھیرنے اور شیطانوں کی کنکریہ ماننے کا اور قربانی کرنے کا اور تواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے تم یہی پوچھنے آئے ہو انہوں نے رسکیا اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بیجا ہے یہی سوالت ہمارے ذہن میں تھے تو حضور نے فرمایا اب سنو کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اٹنی یا چاہے بس ہو یا گاڑی ہو اٹھنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے عامال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے جس گاڑی میں ہم بیٹھ کر حج کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں اب چاہے ہم ائرپورٹ پر جا رہے ہو یا پھر ہمارا جو بھی ملک ہے وہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر تو ہمارا گھر سے نکلتے ہی جو ٹائر کا جب پئیہ ایک گھمتن ایک راؤن تو وہ ایک قدم ہوا اس کے ایک راؤن پر کیا ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے یہ ہے حج کے نکلنے حج کی نیت کر کے ارادے سے نکلے تو کیا ہوتا ہے کہ تمہارے عامال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے اور تواف کے بعد کیونکہ وہاں جو تواف کر کے دو رکعت پڑھنی ہے تہیت تواف تو تواف کے بعد دو رکعتوں کا سواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو ایک تو غلام اور پھر عربی غلام تو اس کی زیادہ فضیلت ہے ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو اور صفا مروع کے درمیان سعی کا ثواب سعی کا ثواب ستر غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے صفا مروع کے درمیان جو صحی کرتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے ستر غلاموں کو آزاد کیا اس وقت غلام نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ایسنا عجر لگ دیتے ہیں جو غلاموں کے آزاد کا نکاجر ہے اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تلاشانو دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں میرے بندے دور دور سے پراغندہ بال آئے ہوئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہو یا بارش کے کتروں کے برابر ہو یا سمندر کی جھاگوں کے برابر ہو تب بھی میں نے معاف کر دیئے میرے بندے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تمہاری بھی گناہ معاف ہے اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہے سبحان اللہ یہ ہے حاجی کی فضیلت گھر سے نکلو تو کیا تواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا ہر چیت تواف کے اگر الگ فضیلت ہے لیکن یہ تو حدیث میں جیس آیا بتا لیا اس کے بعد حضور نے فرمایا شیطانوں کے کنکریہ ماننے کا حال تو یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے اور قربانی کا بدلہ اللہ کیا تمہارے لئے زخیرہ ہے کیونکہ سب کچھ تو ختم ہو گیا تمہارے معاف ہو گیا اب قربانی کا بدلہ بولے زخیرہ کر دیا آخرت میں سٹوک کر دیا اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس سب کے بعد جب آدمی تواف زیارت کرتا ہے جو آخری تواف ہوتا ہے اس کے بعد اس کا حج کے ایام ختم یعنی حج ختم ہو جاتا ہے آدمی تواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں تواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا تواف زیارت کرتا ہے کوئی گناہ سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان یعنی دو کندے کے درمیان مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ تو اج سرے نو عامال کر تیرے پچھلے سب گناہ تو ماف ہو چکے تو آفی زیارت کے بعد فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بندے جا تیرے سارے گناہ ماف ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنا دے لیکن یہ ضروری کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے ہمارا جیسا حج نہ ہو بلکہ حج حقیقت میں حج ہو اور حقیقت میں حج کب بنے گا جو حدیث میں آ گیا کہ فلا رفص ایک تو حج للہ ہو پھر اس کے بعد تین چیزوں سے بچنا رفص نہ ہو فسوک نہ ہو اور جدان نہ ہو گناہوں سے بچنا سب سے بڑی بات ہے گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کے لئے حج کرو تو حج مبرور ہے مشایق نے لکھائے کہ لبیک اس ندہ کا جواب ہے لبیک ہم جو کہتے ہیں نا وہ کیا ہے اس کے بارے فرمائے اس ندہ کا جواب ہے جو اللہ جلل شانو کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی ایک آواز لگائی تھی جو پہلے دن بتایا تھا جس کا ذکر قرآن کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے اس لئے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حضری میں امید اور خوف کی حالت ہوتی ہے ایسا ہی حال ہونا چاہیے اس سے ڈڑتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعامالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو تو حاجی جو لبیک کہتا ہے نا وہ جو عالمِ ارواح میں جن روحوں نے اس ندہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اور اعلان پر لبیک کہا تھا تو وہ جب دنیا میں آنے کے بعد جاتے ہیں تو اسی کا آواز ہے اسی کا جواب ہے مترب بن عبداللہ عرفات کے میدان میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان سب کو میری نحوصت کی وجہ سے محروم نہ فرما دیکھو کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں میری نحوصت کی وجہ سے محروم نہ فرما بکر مزنی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی دیکھو اپنے آپ کو کتنا مٹا رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی میں ہی برا ہوں کہ انسان ہو کہ میری وجہ سے ان سب کی مغفرت نہ ہوں تو ہمیں وہاں اتنی توازو سے رہنا چاہے فخر نہیں کرنا چاہے حضرت علی زین العابیدی نے جب حج کے لئے احرام بادا تو چہرہ زرد ہو گیا بدن پر کپ کپی آگئی اور لبیک نہ کہہ سکے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے یعنی تمہارا لبیک منظور نہیں ہے یعنی تیری حاضری موتور نہیں اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو گشی آگئے اور اٹنی پر سے گر گئے اس کے بعد جب لبیک کہتے ہیں یہی حال ہوتا سارا حج اسی طرح پورا کیا یہ خوف تھا کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں لبیک لیکن اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر اتنی تھی کہ کہیں اس نے لا لبیک کہہ دیا تو میرا تو کیا بنے گا تو ڈڑتے ڈڑتے کہتے تھے احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان کے ساتھ حج کو گیا جب احرام بادنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہیں جہاں تک کہ ہم ایک مل چلے اس کے بعد ان کو گشی آگئی جب گشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے احمد حق تلال شانہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے اس لئے کہ جب آدمی اللہ جلل شانہوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جلل شانہوں کے ارشاد فذکرونی اذکرکم تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کہ بنا پر حق تلال شانہوں بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر فرمایا کہ میں ظالم کا ذکر لانت سے کرتا ہوں اس کے بعد ابو سلیمان نے کہا احمد مجھے بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز عمر کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تلال شانہوں نے فرماتے لا لبیک تیری ربیک مقبل نہیں یعنی جو حرام مال کو جمع کر کے پھر حج میں جاتا ہے اور پھر لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا لبیک تیری لبیک مقبل نہیں جب تک ناجائز عمر کو نہ چھوڑ دیں ناجائز عمر جو اپنی حرام کام یا جو گناہ کرتا رہے اس کو نہ چھوڑ دیں توبہ کر کے جائے اس لئے تو کہتے ہیں کہ توبہ کر کے جا اللہ آئندہ نہیں کروں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ شداد بن عوض سے روایت کی ہے کہ اقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لئے عمل کرتا رہے اور عاجیز اور بےوقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنے عارضوں کو پورا ہونے کی امیدیں باندے رہے اقل مند شخص کون ہے شریعت میں فرمایا اقل مند آج ہمارے نزدیک اقل مند جو سب کو بےوقوف بنا دے اور چوری کرے وہ کھلم کھلا چوری نہیں وہ چوری جس پر اس کو شاباش ہی ملے یہ اقل مند حدیث میں جو آتا ہے اقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے یعنی کوئی گناہ تو نہیں ہوا اور آخرت کے لئے عمل کرتا رہے اور آجیز اور بےوقوف ہے وہ شخص جو کیا کرے نفس کی خواہشوں کی طرف لگا رہے نفس جیسا کر رہا ہے یعنی گناہ کر رہا ہے اور اپنی عارضوں کو پورا ہونے کی امیدیں باندے رہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ غفر و رحیم ہے یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا گناہ خوب کرتا رہے گا اور پھر کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے گا یہ امیدیں باندے رہے ہیں یہ بےوقوف آدمی لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے حضور کی دعا کے الفاظ ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع اندی من عملی یا اللہ یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے عامال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے ایک مدر مکہ مکرمہ میں ستر برس رہے مکہ مکرمہ اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام بانتے اور لبک کہتے تو جواب لا لبک ملتا کتنا ستر برس کے بعد بھی ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے ساتھ ہی احرام بانتا ان کو جب لا لبک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا تو کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبک کہا کہنے لگے بیٹا تُو نے بھی سنا اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے اس پر شیخ روئے کہنے لگے بیٹا میں تو ستر برس سے یہی جواب سنتا ہوں تو جواب نے کہا پھر کیوں آپ اتنے میں شکت ہمیشہ اٹھاتے ہیں شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کونسا دروازہ ہے جس کو پکڑ لو اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس میں جاؤ میرا کام تو کوشش ہے وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے یہ ہمارے لئے عبرت ہے وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے ہم ناومد ہیں بعض مرتبہ انسان کچھ عمل کرنے کے بعد اس کے کام نہیں بنتے ہیں تو ناومد ہو جاتا ہے اس حدیث کے اندر دیکھو فرما حدیث نہیں ہے اس کی سیک اندر فرمایا کہ دیکھو ناومد نہیں ہونا چاہ ہمارا کام تو ہے کرتے رہنا اس کے علاوہ اور کون سا رب ہے جہاں تم جاؤں گے فرمایا دیکھو یہ بذرگ فرمایا کہ مارا کام ہے کوشش کرنا چاہے وہ رد کرے یا قبول کرے بیٹا گلام کوئی زیبہ نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کو چھوڑ دے کہ وہ قبول نہیں کرتا اس لئے میں ابھی حج میں نہیں جاؤں گا یا قبول نہیں کرتا اب میں نیک کام نہیں کروں گا میری پیشلی زندگی اچھی ہے میں اللہ کے پاس آ رہا ہوں نمازیں پڑھ رہا ہوں ذکر آسکار کر رہا ہوں میرے کام بنتے نہیں ہیں میرے پر مسئبتیں مسئبتیں آ رہی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یاد رکھو ہمارا کام ہے اللہ کی طرف متوجہ رہے چاہے کتنی ہی مسئبت آتی رہے فرمایا رد کرے یا قبول کرے بیٹا گلام کوئی زیبہ نہیں کہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کوئی در چھوڑ دے ایک کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے اس کے بعد پھر لبک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا بھائی اس کو بند کرو کون ہے جو سندھ رہا اس کو بند کر دے قبول کر لیا بھائی کہاں دیکھتا نہیں اس کو کیسے اس کو کرے دیکھتا ہی نہیں کہیں چلو چھاؤ تو بھائی دیکھو ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایساہی کرتے تو ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسنے زندھ رکھے بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے جو حسنے زندھ رکھتا ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتے امتحان ہوتا ہے لیکن جو خواہشات کا اتباع کرے اپنی من مرضی چلے اور پھر کہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے تو نہیں ہو سکتا اور ہم پر امید باندھے جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا شیکہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئے ابو عبداللہ جلہ کہتے کہ میں ذو الحلفہ میں تھا ایک نوجوان نے احرام ماننے کا ارادہ کیا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے رب مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہو اور تو لا لبیک کہہ دے کئی مرتبہ یہی کہتے ہیں آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبے کہا اور اسے میں روح نکل گئی اللہ اکبر اسے میں روح نکل گئی تو یہ سارے سارے قصے ہیں انہی بزرگ کا ایک اور قصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اس کے بعد مجھے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو تو میں نے دعا کیا اللہ میں نے اپنا حج اس کو بخشا جس کا حج قابل قبول نہ ہو رضوط الریاہین میں اس قصے میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے پچاس سے زیادہ حج کیے ان سب کا ثواب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں خلوفہ راشدین اور اپنے والدین کو بخشتا رہا ایک حج رہ گیا میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کے آوادیں سن کر اس کو بخش دیا جس کا حج قبول نہ ہوا ہو اس کے بعد مزدل فاغ میں مجھے خواب میں اللہ جلل شانو کی زیارت ہوئی حق تعالی شانو نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے میں نے سخاوت پیدا کی ہے میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا ہے میں تمام سخی لوگوں سے زیادہ سخی ہو سارے قریبوں سے زیادہ قریب سارے بخشت کرنے والوں سے زیادہ بخشت کرنے والا میں نے ہر اس شخص کا حج قبول کابل حج ہر اس شخص کا حج جو قابل قبول نہ تھا اس کے طفیل قبول کر لیا جس کا حج مقبول تھا اور روز میں ہے یعنی اس کتاب میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو ان میں سے ہر شخص کی شفارش اس کے گھر والوں میں اس کے دوستوں میں اس کے پڑوسوں میں قبول کر لیا یعنی جن کا حج اللہ نے قبول کر لیا تھا ان کے بدلے میں ان کا حج جن کا قبول نہیں تھا ان کو بھی قبول کر لیا یہی تو ہے اجتماعیت کا فائدہ تو حج حج عرفہ کا دین پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے جو ایک ساتھ سارے ہوتے ہیں ویسے پورے حج کے ایام میں بھی ہوتے ہیں لیکن عرفہ میں سب سے زیادہ تو فرمایا اس میں سے کسی نے کسی کا تو حج ضرور قبول ہوتا ہے کتنے اللہ والے آتے ہیں تو اس کے توفیل میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں تو جتنے بھی گنے گار ہو وہ بھی لیکن وہ تھوڑا بہت اللہ کی طرف ہوتا ہے زیادہ عبادت بھلے نہ کی ہو لیکن گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اللہ اکبر ساتھوی حدیث ہے نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عفرہو الان نبی صل رفعہو الان نبی صل اللہ علیہ وسلم قال الحاج یشفعو فی اربع مئت من اہل بیت او قال من اہل بیت وَيَخْرُجُ مِنْ زُنُوبِهِ قَيَوْمِ وَلَتْهُ أُمْهُ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی شفارش چار سو گرانوں میں مقبول ہوتی حاجی یہ حاجی کی فضیلت ہے وہ حج کرنے کی فضیلت تھی اب حاجی حج پورا ہو گیا تو حاجی بن گیا اس کی کیا فضیلت فرما اس کی فضیلت بتا رہے فرما اس چار سو گرانوں میں مقبول ہوتی یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے چار سو آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی یا اس کے گھرانوں میں سے چار سو آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرماتی اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دین تھا چار سو آدمیوں میں شفارش قبول ہونے کا مطلب کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جللہ شانو کی طرف سے وعدہ ہے اس سے زیادہ میں کوئی معنی نہیں یعنی حدیث میں چار سو کا مطلب ہے چار سو ہی ہوں گے نہیں چار سو تو کم سے کم ہے فرمایا اس سے زیادہ کا کچھ نہیں چار سو تو ہونے ہی ہونے ہیں یہ بتانا مطلب ہے کوئی معنی نہیں بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے حاجی جن کے لئے دعائیں مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے حضرت فوزل بن آیاز جو مشہور صوفیہ میں سے ہیں ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں رشاد فرمایا لگے تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر سارا کا سارا مجمع کسی کریم کے درواتے پر جا کر ایک چھٹانگ اس سے مانگے یعنی تھوڑا سا کیا وہ کریم انکار کر دے گا لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا فرمایا لگے خدا کی قسم اللہ جلل شانو کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چھٹانگ دینے سے بھی دے دے اب بتاؤ ایک ایک روپیہ ہزاروں کا بھی مجمع ہو تو اس سخی کو دینا کچھ مشکل کا میں کچھ بھی نہیں تو فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی ہماری تمام کی تمام مغفرت کر دے تو اللہ تعالی کے مغفرت کر دینا وہ ایک روپیہ سے بھی کم چیز ہے اس کریم کے چھٹانگ سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ جلل شانو کے کرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یہ ہے تو حاجی کی فضیلت بتائی کہ حاجی کا کیا ہے کہ وہ جس کے حق میں دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما لیں گے بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں تو آج بہت ساری حدیث آئی عرفات کی فضیلت آئی اور اس کے علاوہ لبے کی فضیلت آئی سفر کی فضیلت آئی اور اس کے علاوہ پھر حاجی جب حج پورا کر لیتا ہے حاجی بن گیا تو اس کی فضیلت آئی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے